تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بولا لو اب مدینے میں خوطہ رایا رسولہ بولا لو اب مدینے میں خوطہ رایا اچھا ایک بات بتائیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں صاحب اگر اس وقت تمہیں وہ کلام نہ پڑتا اب میرا موقع تھا تمہیں کیسا پڑتا بھی ہے کی نہیں یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے آپ مجھے جانتے ہیں کہ اشارت برکاتی یہ تمام طرح سارے لوگ ملنے والے ہیں اگر کوئی نئے علاقہ ہوتا کوئی نہیں کوئی نہیں رکھتا سب چلے جاتے ہے کی نہیں صحیح صاحب کے لئے سب رکھے رہتے ہیں آپ لوگ تو اپنے بیٹھے رہے تو کمیٹی نے بہت غلط کام کیا تھا ہے کی نہیں لیکن میں ناراض نہیں ہوں آپ لوگ اچھے ہیں آپ سب مجھے مانتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس لئے رکھے پڑھیں ورنہ ایک بندہ نہیں بستا یہاں یہ میں پڑھ رہا ہوں نا پھر میں پڑھتا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے نکل جاتا ہے کی نہیں لیکن آپ بیٹھیں اللہ خوش رکھے میں شیر پڑھتا ہوں سماس کر لیں اور میں تو کہتا ہوں میرے بھائی اشاد برکت اللہ مقاری جمال سب بیٹھیں ان کی دعاوں سے مجھے اللہ نے بڑی شہرت عزت دیئے تقریبا یہ چاند خان صاحب ہیں میرے رشتہ دار ہیں آپ سر خان میرے بانوئی ہیں انہوں نے مجھے بہت پہلے بتا دیا تھا آج کی تاریخیں میرے تین چار تھیں اور آپ کے بھیرہ میں بھی بہت اچھا پروغام ہوا مولانا عمیر رضا منظری صاحب کے گھر پہ ابھی ابھی مکمل ہوا بھیرہ کی عوام مجھے بڑی پسند کرتی بہت بلاتی ہے کئی فون آئے بھیرہ سے لیکن اتنے لوگوں کو بلاؤ جتنے لوگوں کی ضرورت ہو محبت سے کہہ دیں سبان اللہ یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے تڑپتا ہے تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو اگر مدینے میں خود دارا یا رسول اللہ اب سارے لوگ اپنے ہاتھوں کھو تھا کے لہرہ کے پڑھو ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ دن بھی دعا ہے میں بھی کہوں میں بھی مدینہ دیکھ لیا اللہ اللہ تڑپتا ہے تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو اگر مدینے میں خود دارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا اور اس کلام کے لیے میرے پاس کوئی جنہی سے جاتا ہے جس دن میرے پاس فون نہ آتے ہوں بہت دور دور سے فون آتے ہیں کہ اشد برکاتی صاحب جب یہاں آپ کلام پڑھتے ہیں تو واقعی میں ہمارے آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں یہ کلام ہی کیسا ہے تو سنو میرے بھائی اللہمہ جمال صاحب صاحب یہ ان کی کرم نوازش ہے کی حضرت بیٹھے ہیں ابھی تک میں شیر پڑھتا ہوں قریدوان صاحب میں حسنین بھائیں میں تاب بھائیں میں یہ شیر بہت بڑا شیر پڑھتا ہوں جب سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ خدا جاب تم سے امام صاحب بڑی ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوگی آدھر سمین کے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے خدا جاب تم سے فرمائے کہ اللہ وہ اپنی اممات کو اللہ یہ چینل والوں کو بھی سلام مت رکھے میرے بھائی خدا جاب تم سے فرمائے کہ اللہ وہ اپنی اممات کو میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ میری جانب بھی کر دینا اشارہ اچھا ادھر والے لوگ بولیں یہ جردوں ادھر جو کھڑیں اور ادھر جو بیٹھے ہیں سارے لوگ کیا ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارہ اچھا ادھر والوں کو بول کے دکھاؤ کسی صاحب سے بولا جاتا ہے ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارہ اچھا سارے لوگ اب حضور کی محبت میں بولیں گے کیا بولیں گے ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارہ ماشاءاللہ میں دن سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ شہر سنیں یا رسول اللہ میرے آمال میرے آمال مجھ کو لے چلے ہیں نارے تو زخمیں میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھی میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے آمال دن رات ہم گالی دیتے ہیں گناہ کرتے ہیں میرے آمال مجھ کو لے چلے ہیں نارے تو زخمیں کہوں کسی مہوں سے میں بھی ہوں تمہارا یاد رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارہ اور اللہ جمال صاحب بیٹھیں ایک بہت بڑی بات کر دوں ہمیں تو آپ ہی کا ہے حضرت میں نے دیکھا ہے میں بیہار تک گیا ہوں نبی کنات پڑھنے کے لئے لیکن کسی سے میں نے ایک روپیہ نہیں مانگا ارے حضور کنات کے لئے میں نے کبھی کسی سے ایک روپیہ نہیں مانگا لیکن یہ قوم اسی کی عزت کرتی ہے جس کو بیس ہزار روپیہ دے کر بلاتی ہے حسنین بھائی بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اسی کو زیادہ عزت دیتی ہے اسی شاعر کو زیادہ عزت دیتی ہے جو بیس ہزار روپیہ لیتا ہے اور پھر وہ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے گھماتا ہے کہیں کہتاں وہاں سے لکھیم پور سے لو کوئی کہتاں کہیں سے لو لیکن نہیں میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں آپ بہت اچھے ہیں آپ ان کی بھی قدر کرو جو حضور کنات بنا پیسے کی پڑھتے ہیں ہائے کی نہیں بھائی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ میری جگہ پر اگر کوئی بڑا شاعر آیا ہوتا نا جو بیس ہزار روپیہ لیا ہوتا اس کی بڑی قدر ہوتی میں جانتا ہوں لیکن آپ بہت اچھے ہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ آخری شہر تمہار